جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیکچر میں آج میں آپ کو ای ڈی اے جو ہے ایک ٹاپ نوج کا ڈیٹا سیٹ جو ایپل ایپ سٹور کا ڈیٹا سیٹ ہے اس پہ ای ڈی اے کروانے والا اور آپ کو نوٹ بوک بھی بنوا کے دکھاؤں گا ساری اگر آج کے لیکچر کے اندر ہم پورے کا پورا ای ڈی اے کور کر لیں گے that's fine otherwise we will do it for tomorrow تاکہ ہم کم از کم اس کو دو پارٹس ملے جائے کیونکہ ای ڈی اے یہ ایک پروپر پروجیکٹ میں میں آپ کو ہر ہاؤں گا اس کے بعد ہم ای ڈی اے کو نہیں دیکھیں گے ٹھیک ہے پھر ہم آگے آگے موف کریں گے میں یہاں پہ آپ کو کمانز بتاتا جاؤں گا آپ نے مجھے اپنا بتاتا جانے ہیں اپنے کوڈز اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کوڈ کی سمجھ نہیں ہے تو پرومٹ پہ جا کے جی بیٹی کے الگریتم سے آپ پوچھ سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے آٹھ سے پہلے دو لیکچرز کے اندر بڑی ڈیٹیل میں جس پہ بات کی تھی تو ای ڈی اے کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کون سے بیسک ہیں ای ڈی اے کے سٹیپس جو ہمیں دیکھنے ضروری ہیں بیسک ای ڈی اے کے سٹیپس کون کون سے ہوتے ہیں جی آپ سب بھی کو بتا کون کون سے میں صرف اس بیٹر سے پوچھنا ہوں تاکہ تھوڑا کلیر ہو جائے کہ آپ لوگوں کو سب کچھ آتا ہے یا نہیں آتا سب کچھ سے مرادی ہے کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ ہم کیا بارے کس بارے میں بات کرنے والے ہیں آج ٹھیک ہے یہ سکرین آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے آپ کو سب ہی کو نظر آ رہی ہوگی ہوفلی یہ سکرین جس کے اوپر میں نے گوگل آن کیا ہوئے جی سکرین نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو چیٹ میں اگر بتاتے جائیں گے تو ساتھ ساتھ ہی ہو جائے گا میرے لیے تو آج ہم جس ڈیٹا سیٹ پر کام کرنے جا رہے ہیں وہ ڈیٹا سیٹ ہے یہ والا ایپل ایپ سٹور کی ایپس کا ڈیٹا اور یہ آج کل ٹرینڈنگ ڈیٹا سیٹ کے اندر آتا ہے اس پر سے ہم اس کے اوپر کام کرنے والے ہیں یہ جو لنک ہے میں آپ کو کوپی کر کے یہاں پہ چیٹ کے اندر ہی بھیج رہا ہوں آپ لوگ اس کو ضرور دیکھیں اور اس کے بعد ہم اس سے یہاں سے ڈیٹا سیٹ جو ہے وہ سے ڈاؤنلوڈ کر کے پھر کام کرنا سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے تو یہ والا ڈیٹا سیٹ کیوں ضروری ہے کس بڑا سے ضروری ہے اس کی ساری وجوہات جو ہیں ہم دیکھتے ہیں میں کہ کرتا ہوں سب سے پہلے اس ڈیٹا سیٹ کی یہ کیگل پہ جاتا ہوں اور آپ کو اس کی آئی ڈی بنانا ضروری ہے اگر آپ کے پاس کیگل کی آئی ڈی نہیں ہے تو یہ ڈیٹا سیٹ ڈاؤنلوڈ نہیں ہوگا اور جیسے آپ یہ ڈیٹا سیٹ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں آپ نے اس کے بعد یہاں پہ سوری اس لنک پہ جانے کے بعد یہ ڈاؤنلوڈ پہ اس بٹن پہ کلک کرنا ہے تو جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کا ڈیٹا سیٹ جو ہے وہ یہاں پہ سیو ہو جائے گا انٹو ڈیپ فائل جو آپ کے کمپریسٹ ڈیپ فولڈر ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ کمپریسٹ فولڈر کے اندر اپنی چیزوں کو لکھتے جائیں گے تو بہتر ہوگا اچھا کچھ لوگ یہاں پہ میری باتوں کو اگنور کر کے چیٹ کے اندر اپنی چیزوں کو لگے ہوئے تو میں یہاں پہ چیٹ کو تھوڑا بند کرنے والوں تاکہ آپ لوگ چیٹ ہی نہ کر پائیں ڈریکٹلی میرے سے بار رابطہ کیجئے گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے اور آپ سیکھ سکیں کیا ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ذہری بات ہے لوگ شغل شغل میلے میں لگا رہتے ہیں لیکن جنہوں نے کام سیکھنا ہوتا ہے تو وہ پھر بجارے پیچھے رہ جاتے ہیں اور انہی شغل میلے والوں کی وجہ سے کل کے دن ہماری کلاس نہیں ہے because there are many people جنہوں نے assignment نہیں send کی تھی so I know them اور انشاءاللہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے نمٹا جائے گا don't worry about that میں ان کو نہیں کہہ رہا جو صرف مزاگ کر رہے ہیں مزاگ کی حد تک ٹھیک ہے it's fine but to work we have to work hard right تو یہاں پہ آپ کو یہ چیز نظر آگئی نہیں اب ہم نے یہ ڈیٹا ڈاؤنلوڈ کر لیا hopefully آپ کو پتہ ہے کہ ہم جب ڈاؤنلوڈ میں جاتے ہیں تو ڈیٹا ہمارا وہاں پہ آ جاتا ہے میں نے دو دفعہ ڈاؤنلوڈ کیا تو ایک دفعہ والا میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تاکہ میرے پاس یہ اس طریقے سے سیو تو ایپل ایپ سٹور کا ڈیٹا ہے میں نے اس کو کاپی کرنا ہے کاپی کرنے کے بعد جہاں بھی میرے پاس فولڈر بنا ہوا ہے میں نے اس کے اندر جانا ہے so now i'm going to ai کا چلا ڈیٹا کے اندر یہاں پہ میں ایپل ایپ سٹور کا ڈیٹا جو ہے اسے پیسٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے this one کرنے کے بعد آپ کو پتہ ہے جب بھی ہم کسی ڈیٹا سیٹ کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اس کو ایکسٹرک کرنا پڑتا ہوں کیونکہ zip file ہے نا zip سے ہم نے uncompress یا unzip کرنا ہے میں اس کو unzip کرتا ہوں extract کرتا ہوں and extract کرنے کے بعد i will have almost yes like this تو میرے پاس یہ csv کی file آ جائے گی ٹھیک ہے میں اب اس کو delete کر دیتا ہوں اور میرے پاس جو ہے فولڈر یہ apple data dot csv کے اندر save ہو گیا اس کو میں نے کرنا ہے اب cut cut کر کے میں نے csv کی file basically اسی folder میں لانی ہے جہاں پہ میں کام کر رہا ہوں اور otherwise what i can do میں یہاں پہ اس folder کے اندر ہی apple app store کے ڈی اے کی ipyn بھی بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کو میں rename کرتا ہوں something like this rename کر کے میں اس کو apple app data اس folder کے اندر رکھ لیتے ہیں تو ہمارا ڈیٹا بھی وہی پہ اور جوپیٹر نوٹ بک بھی میں نے ایک بنائی ہے app store ڈی اے ڈا ڈاٹ ipyn بی کے نام سے دونوں سیم folder کے اندر ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اب ہم نے vs code کے اندر جانا ہے and you know that vs code کے اندر کام کرنا آسان ہو جاتا ہے when you're working in different folders تو میں یہاں پہ کلک کر کے یہ میری notebook میں نے open کرنی یہاں تک سبھی کو clear ہے کوئی مسئلہ تو نہیں نا یہاں دا ڈیٹا ڈاؤنلوڈ کر کے ایک folder بنایا اور notebook وہاں پہ میں نے ایڈ کرتی ہے اچھا notebook ایڈ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو جن چیزوں کا خیار رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ml environment یہاں پہ run کرنا ہے ٹھیک ہے just to see کہ ml environment ہمارا کیسے کام کرتا ہے you have to work with that environment اچھا جی یہ تو ہوگی ساری وہ باتیں جو آپ کو پتا ہیں پہلے اور کافی لوگوں کو میں نے بتائی ہوئی ہے آپ میں سے کافی لوگ یہ جانتے ہیں لیکن کچھ باتیں ایسی جیسے ہی ہم notebook کو ہی بناتے ہیں تو اس کے start میں کن چیزوں کا خیار رکھا جاتا ہے آج اس کے بعد میں بات کریں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہماری پوری کی بری notebook جا وہ کام کرتی ہے یہ data اچھا خاصا heavy ہے اگر کسی کو نہیں بتا تو یہ 400 MB کے قریب اگر data ہے نا یہ 306 MB something ہے اور میں اس کو properties میں جا کے چیک کروں so it's like 387 MB 387 MB کا data اچھا خاصا بڑا data ہے تو اگر آپ نے اپنے PC پہ اس پہ کام کرنا ہے then you should have a nice PC otherwise آپ اس data کو sample بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب سب سے پہلے میں جب بھی notebook بناتا ہوں تو ایک practice میں اپنے mind میں رکھتا ہوں کہ جب آپ notebook بنائیں اس notebook کے start میں اس notebook کا نام لکھیں for example میں یہاں پہ لکھتا ہوں جی اپل ایپ سٹور ڈیٹا سیٹ ای ڈی اے ٹھیک ہے اس کا نام لکھا اور start میں اس کے آپ ایک hashtag لگا دیں تاکہ یہ والا سارے کے سارا data جو ہے آپ کا اس طریقے سے save رہی تو آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کے بارے میں ہمارا کام ہو رہا ہے اور میں اس کو enter کر کے save کر دیتا ہوں ہم نے یہ start کر لیا اب پہلا قام کیا ہے جی ہمارا جس چیز پہ کام کرنا ہے اس کو import کرنا ٹھیک ہے تو میں libraries کا ایک ہی پہلا snippet بناوں گا code کا اور اسی کے اندر libraries کو add کروں گا ٹھیک ہے میں chat آپ کی open کر رہا ہوں صرف اس وجہ سے کہ آپ سے جو بھی question میں کروں please اس کا answer دیجئے گا باقی جو شغل ملے اس کا time ہے پانچ منٹ آپ کو دے دوں گا وہ بقاعدہ ہم بیٹھ کے کٹھے لگا لیں ٹھیک ہے let's begin import pandas as pd اس کے بعد دوسری کون سی ہے numpy as np تیسری کون سی ہے import matplotlib dot matplotlib dot yplot as plt 3 import c1 as sns 4 import plotly from plotly dot dot express from plot کیا تھا یار import plotly import plotly dot express as px یہ میں پانچ libraries اپنے پاس import کر رہا ہوں اس کی ریزن کیا ہے کہ یہ basic libraries ہیں اب اس کے بعد جو بھی ہماری library آئے گی ہم اس میں add کرتے جائیں گے ٹھیک ہے اسی ایک code snippet میں ساری کی ساری libraries پہلی code snippet میں ہونی چاہیں گے تاکہ اگر آپ کسی کو یہ code دیں انہیں پتا ہو کہ libraries کو کیسے ہم نے manage کرنے ٹھیک ہے ٹھیک اب ہم کریں گے data کو import let's import the data اس کے اندر ہم کیا کریں گے ہم اپنے data کو import کرتے ہیں سب سے پہلے میں data کو data frame کو ایسے لکھ دیتا ہوں pd dot read csv ہاں جی اس کے اندر میں کیا لکھوں گا read csv کے اندر exact وہ ہی نام جو یہاں پہ پڑا ہوا ہے apple بڑے والے اے کے ساتھ app data تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں apple app data اور جیسے میں لکھ رہا ہوں آپ چیک کریں میرے پاس وہ پورے کا برا نام بھی آ رہا ہے because of the intel code extension جو ہم نے کی ہوئی ہے ٹھیک ہے میں نے اس کو کیا جناب یہاں تک and then ہم اس کو run کرتے ہیں اور اس کو read کرواتے ہیں اور اکثر اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ جب تین سو چار سو ایم بی کا ڈیٹا ہوتا ہے نا it takes time یہ فوراں سے titch کر کے نہیں آپ کے پاس آ جاتا تو یہ big data set پہ ہم کام کر رہے ہیں اس وجہ سے it will take time میرے پاس گیارہ سیکنڈ لی ہیں آپ لوگ یہ try کر کے مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس یہ کتنا time لے رہا ہے اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس کا system اچھا ہے نہ بھی اچھا ہو data read کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا and i'm sorry میرے گلے میں تھوڑا سا خراش کی وجہ سے شاید آپ کو disturbance feel ہو but hopefully it will be fine آپ کو آواز کی سمجھ آ رہی ہوگی جن کے heavy system ہے ان کا time کم ہوگا اس پر کم لگے گا خاص طور پر macbook والے جو ہے نا کیونکہ read کرنے میں جو binary codes ہوتے ہیں وہ صحیح چلتے ہیں by the waiver under 30 seconds it's fine ٹھیک ہے اب اگلا کام ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے data کی composition پر ہم نے کام کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہمیں پتہ ہے as a data scientist کے composition کو ہم دیکھ رہے ہیں لیکن جب ہم نے client کو report دینی ہم نے ان points کو discuss نہیں کرنا ہم نے اس کی gist کو discuss کرنا ہے تو پہلا کام اچھا ڈی اے کے دو part ہوتے پہلا part یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف code کے through data کو analyze کر لو کہ ہے کیا اس کے اندر صرف ایک code لگاؤ code کے through analyze کر لو کہ یار اس data کے اندر نا یہ 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 چیزیں ہیں ٹھیک ہے جب آپ کو وہ ساری چیزیں پتہ چل جائیں پھر اس کو ایک notebook میں write down کرتے ہیں پھر ہم بتاتے ہیں کہ پہلے میں ہم نے کیا کیا for example میں یہاں پہ یہ code لکھ رہا ہوں نا اب میں نے کیا کرنا ہے جب میں نے final notebook بنانی میں یہاں پہ markdown میں لکھیں گا کہ first for example میں یہاں پہ اب اس کو refine کرنا ہوں first of all we will import these libraries ٹھیک ہے تو ایک storyline بنا کے میں پوری چیز کو لکھتا جاؤں گا right پھر میں libraries ہم نے import کی اب میں یہاں پہ لکھتا ہوں ایک اور markdown کا sell the most important part of this eda is to analyze the data let's import the data اچھا یہاں پہ آپ کا write up جھلکتا ہے مطلب آپ کتنے innovative ہو کے سوچتے ہیں آپ کتنے طریقے سے لوگوں کی attention کو grab کرتے ہیں کچھ لوگ آپ میں سے فنی بھی ہوں گے کچھ لوگ آپ میں سے تھوڑے سے introvert بھی ہیں کچھ extroverts بھی ہیں so they can express their feelings in these things جو میں ابھی code کے بیچ میں لکھ رہا ہوں نا lineیں یہ آپ کے code کو اچھا بنانے کے لئے ہوتی ہیں میں مثال دیتا ہوں اکثر اقاد علماء اکرام جو ہوتے ہیں جو دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ قرآنی آیات پڑھ رہے ہوتے ہیں ساتھ میں وہ حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن بیچ میں ان کی نکابت اور ان کے بولنے کا style یا ان کے بیان کرنے کا style یا ان کی وجہ کتا یا ان کی آواز کا جو ایک پچ ہوتی ہے وہ اور ان کا کیا اسے کہتے ہیں pauses لوگوں کو story کے اندر لے کے آنا وہ some matter کرتے ہیں اسی طریقے سے جب آپ visual story teller کسی کو دیکھتے ہیں وہ بھی ایسا کام کرتے ہیں تو یہ between the lines جو چیزیں ہیں نا یہ آپ نے خود سے لکھنی ہے ٹھیک ہے اور always write those things in English reason کیا ہے انگلیش کے اندر ہی کیوں لکھنی چاہیے ہمیں کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا جو scientific language of English ہے basically data science کے لئے تو اگر ہم اردو میں لکھیں گے تو صرف ہم اس کو پاکستانی اور انڈین کے لئے بنا رہے ہیں تو پاکستانی انڈین پیسے نہیں پڑ دے سمجھا ہی بات کی انہوں نے آپ کو دینا ہے پی کے آرز میں اور باہر سے لوگ ڈالرز میں پی کرتے ہیں بزاری بات ہے ایڈ دین ہمارا مین کام ہوتا ہے سیلری لینا یا کلائنٹ سے زیادہ پیسے لینا اور اس کو quality کا کام دینا so you need to be in nice way آپ کو اچھے طریقے سے لکھنا چاہیے اچھا انگلیش کی نوٹبوک بن گئی ہے نا بعد میں اردو میں بناتے رو as a secondary translation that's fine first of all you have to write in English okay data میں نے import کر لیا اب ہم composition کی طرف جاتے ہیں and now I will show you how you can actually see the composition in a nice way سب سے پہلے ہم نے کہا کرنا ہے info کی command لگاتے ہیں df.info اب میرے سیل کی timing اور آپ لوگوں کے سیل کی timing دیکھئے گا کتنی ہے info point seven second اس کا مطلب ہے عام machine پہ easily چل سکتی ہے باقیوں کا کتنا time آیا بتائیے گا اس سے مجھے اندازہ ہو جائے گا 1.9 کہ آپ آپ کام کر رہے ہیں اور میرے ساتھ ساتھ اگر آپ code لکھیں گے نا آج آپ کو مزہ بھی آنے والا ہے یہ نہیں کہ میری میرا گلہ خراب ہے اس وجہ سے میں ویسے بات کر رہا ہوں ہے کیونکہ اب آج جو کام ہم کر رہے ہیں اصل میں real life data پہ کر رہے ہیں اور ہمارے کافی بندوں کے یہی گلے رہی ہیں کافی courses کے اندر real time data پہ کام نہیں کرواتے جب ہم کرواتے ہیں اس دن وہ absent ہو جاتے ہیں تو ہم نے کل سبھی کوئی absent اسی وجہ سے کر دیا کہ چلو یہ پھس جائیں گے آج آ کے اور آج ویسے بھی جشنِ ازادی ہیں اللہ خیر کرے ہم بھی کبھی ازاد ہوں گے اور انشاءاللہ ضرور جشنِ ازادی ٹھیک طریقے سے منائیں گے کیوں کیونکہ ہمارا education system صحیح طرح غلام ہے ہم لوگ دوسروں کو follow کرتے ہیں اپنی skills کو آگے نہیں لے کے آتے ہیں میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں رائیٹ جی یہاں تک clear ہو گیا بات ساری اب آپ کو سمجھ آگے ہوگی ایڈیا کیا ہے بائی دفعہ آج سیلنسر کس کس نے نکالا ہے اپنی بائیک کا وجہ دے سنے آنا پون پون والا جسے ہم باچہ بولتے ہیں انہوں نے تنگ کیا ہوگا صحیح خیر یہاں پہ یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے client کو پون پون کر کے تنگ نہیں کرنا سمجھ سمجھنے والی بات ہے start میں شور نہیں ڈال دینا کہ اس ڈیٹا میں یہ آگیا کروسٹی برقرار رکھنی ہے کروسٹی برقرار رکھنی ہے اس کروسٹی کو کیسے maintain کرنا ہے کہ let's go step by step ٹھیک ہے اب چیک کرتے ہیں اوکے کتنی روز ہیں جو کوئی بتا سکتا ہے کتنی روز ہیں اس ڈیٹا سیٹ میں میں کلیا بتا دیتا ہوں تین اور تین چھے چھے کے بعد جو چیزوں سے ون ملین بور رہے ہیں اس کے پیچھے ملینز آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو this is 1.2 ملین ایک شریعت دو تین ملین کیا یہ آپ ایکسل پہ کام کر سکتے ہیں جو ہم یہاں پہ کر رہے ہیں کر سکتے ہیں انہوں نے ڈیڑھ ملین تک limit دے دیا پہلے ایک ملین تھی لیکن اس ایکسل نے ڈیٹا اوپن کرتے کرتے صبح کروا دیں گے وہ سنے نا صبح ہو گئی مامو تو اس مامو نے صبح کروا دیں گے تو ہم کیا کر رہے ہیں اس ویٹا سے پائیتھن کو use کر رہے ہیں let's begin کتنے کولم ہیں کیا کیا کولم کے نام ہیں یہ ساری انفرمیشن یہاں پہ دی ہوئی ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس انٹیجرز بھی ہیں باقی بھی ہیں دوسرے بھی ہیں ٹوٹل کولم ہمارے پاس کتنے ہیں جو کوئی بتا سکتا ہے ایککیس کولمز ہیں اب ون پوائنٹ ٹو ملٹی بلائیڈ با ایککیس کریں تو کتنا بنتا ہے ٹونٹی ایٹ ملین کے قریب پچیس سے اٹھائیس ملین کے قریب قریب آپ ڈیٹا پوائنٹس کو ڈیل کرنے والے ہیں that is why this is called big data ٹونٹی فائی پانٹ ٹو ملین اور ابھی بھی اگر ریل لائیف کا ڈیٹا آپ نہ کر پائیں ای ڈی اے میں اور نہ انسائیڈ نکال پائیں تو آپ کے اپنی مرضی بائی دوئے but we are going to see that اچھا انفو کے دوران ہم نے ایک اور کام کرنا ہوتا ہے وہ کام کیا ہے ہم نے اس کا میٹا ڈیٹا دیکھنا ہے کہ کس نے دیا ڈیٹا کہاں سے آیا ڈیٹا کیوں بنا یہ ڈیٹا so on and so forth ایپل ایپ سٹور کا ڈیٹا جو ہے انہوں نے یہی بھی بتایا ہے کہ یہ 1.2 ملین پلس ایپلیکیشنز کا ڈیٹا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایپ سٹور کے اندر جتنی ایپلیکیشنز آتی ہیں یعنی کہ ایپل کے ایپ سٹور کے اندر اس کا دوسرا وے ایک اور ہے جو گوگل کا پلے سٹور ہے اس کی میں نے بھی آپ کو لنک بیٹا تھا تو وہ آپ نے خود بھی کیا ہوگا but ایپل سٹور کے اندر 1.2 ملین پلس ایپل ہے اور میں نے کیوں ایپل ایپ سٹور کو چوز کیا کیونکہ جو لوگ آئی فون رکھتے ہیں وہ اپنی کڈنی کے برابر کے ریٹ کے مطابق لے رہے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے آئی فون 14 پلس کی پرائس کیا ہے اور اکثر اگرات میمز بھی بنی ہوتی ہیں کہ میں اپنی کڈنی بیچ رہا ہوں کیونکہ اتنا مہنگا آئی فون ہے سمچنگ لگ دار اس کا مطلب ہے کہ جو بھی آئی فون لیتا ہے وہ آئی فون کی ایپس میں کم از کم ایکا دی ایپ پرچیز ضرور کرتا ہے نہ بھی کرے اس نے ایپ وہ لینی ہے جو ایپل ایپ سٹور کے اوپر اچھے طریقے سے منیج کی ہوں تو اس میں ایپس کے اندر کون کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے کیا کیا ہونا چاہیے کتنی ایپس بنی ہیں تو ہم نے اس انیلیسس کو کرتے ہوئے ایک موبائل ایپ ڈیویلپر کو بتانا ہے کہ کون سی نیش اچھی ہے کہاں پہ آپ ٹارگٹ کر سکتے ہو ایک موبائل ایپ ڈیویلپر کے لیے ہم ای ڈی اے کر رہے ہیں کہ which ایپ اور نیش اور کٹیگری you should target اور اس میں پیسہ کتنا بنے گا فری میں جاؤ گے تو کیسے کماؤ گے some are so on so forth ٹھیک ہے تو ہم ان کٹیگریز کو دیکھنے والے ہیں that is our main goal اچھا پھر اس کے اندر ڈیٹا کس کیس کیس چیز کیا انہوں نے اگر آپ بھور کریں نیچے جائیں تھوڑا سا تو اس ڈیٹا سیٹ کے اندر کمپیکٹ فارم بھی آپ کو دکھائی ہوتی ہے اور کولمز کے اندر بھی انہوں نے بتایا ہوتا ہے اور یہاں پہ اب میرے پاس یہ ایرر دے رہی ہے let's see انٹرنل ایرر ہے جی کی طرف سے but اگر کسی کے پاس یہ کولمز اوپن ہو رہے ہیں that would be great نہیں ہو رہے so it's not a problem ٹھیک ہے ہم پھر جاتے ہیں میٹا ڈیٹا پہ میٹا ڈیٹا کے اندر ہے جی کون کون سے ہیں گوتم پرکاش اس کے اونر ہے جنہوں نے اس ڈیٹا کو ویب سکرائپ کیا ہے basically ٹھیک ہے پھر آثر کے اندر بھی وہی ہیں جنہوں نے انفرمیشن بلکل نہیں ڈالی that's the wrong thing کیوں میں بھی آپ کو بتاتا ہوں coverage کے اندر بھی کوئی نہیں ہے ڈیو آئی citation یعنی کہ اچھا جتنے researchers ہیں نا ان کے لیے ایک میں point بتاتا ہوں دنیا میں صرف research paper publish کرنا ہی publication نہیں ہوتی آپ ڈیٹا سکرائپ کر کے بھی publish کر سکتے ہیں اور اس کا ڈیو آئی identify number جو ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی ایک publication ہوتی ہے پھر اس کا link ہے وہ اس نے دیا ہے python and scrappy کے through انہوں نے use کیا جس scrappy ہے ایک library ہے جو انشاءاللہ آپ کو میں بتانے بھی بھالوں اور اس کے through آپ دیکھ سکیں گے license اس کا آپ نے ضرور دیکھنا ہے attribution 4.0 international cc by 4 اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ اس بندے کا یہ data use کریں کم از کم آپ نے اس کو site ضرور کرنا ہے باقی آپ کسی بھی commercial use کے لیے کر سکتے ہیں اگر آپ اس پر click کریں گے تو آپ کو license کا پتا چل جائے گا like this ٹھیک ہے creative common کا license ہوتا ہے اور as a data analyst portfolio بنانے سے پہلے آپ نے licenseیں ضرور دیکھنے ہیں یہ نہ ہو کہ آپ data بنا دیں اور بعد میں بندہ claim کر دیں یہ تو میرا data اور میں allow ہی نہیں کرتا ہے اس بندے کو portfolio بنانے اس always better go with cc by 4 اور یہ ہے جس سارے کے سارے views اور data set اور loads بائیسو بندہ اس کو download کر چکا ہے اور اس ایک data set کو تقریباً سترہ ہزار کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں اور data scientist کی دنیا کے اندر اگر یہ data set اتنا مقبول ہے تو صرف بائیسو بندے نے کیوں download کیا چلو بائیسو کو چھوڑو سو تو ہمارے ہی ابھی بنتے جو یہاں پہ بیٹے سن رہے ہوتے ہیں چلو ایک ہزار بھی بن جائے ہمارا download کرنے والا اس ی ڈی اے کو دیکھنے کے بعد and then it means کہ بہت بڑی market ہے ابھی لوگوں نے اس پہ analysis نہیں کیا ہوا so we will see these things ٹھیک ہے جی اب یہی نہیں اس کے اوپر ہماری class میں ایک بندے ہیں آزم بخاری صاحب انہوں نے بھی اس پہ idea analysis کیا ہوا اور محمد سو یہ top contributor ہیں جو اس data set کے اندر ہے یہ چیک کریں ٹھیک ہے so ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ کون لوگ ہیں code کے اندر جائیں آپ یہاں پہ انہوں دو ان دونے ہی analysis کی کر کے code ڈالے ہوئے ہیں آزم بھائی میرے student بھی ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہوا by the way اور اگر آپ یہاں پہ click کریں تو یہ پوری کی پوری code کی فائل آپ کو مل جائے گی پوری کی پوری فائل یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ان کا ایمیل اور باقی ساری چیزیں بھی یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو اس idea پہ ہم نے اچھا خاصا time لگایا تھا and he worked a lot on this idea by the way تو انہوں نے یہ idea analysis یہاں پہ کیا ہے اور انہوں نے اپنے ایمز اور ساری چیزیں بھی دی ہوئی ہیں اور یہ چودہ مارچ دو ہزار تھی اس کو انہوں نے submit کروایا تھا so آپ کو code پورے کا پورا یہاں پہ مل جائے گا you can download the code you can use that code اور آپ اس کو utilize کر سکتے ہیں ٹھیک ہے and then you can run that code into your pc اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں یہاں تک لیر ہوگی جی بات کس طریقے سے ہمارا یہ پورا کے پورا data set جو ہے وہ کام کرے گا and then we will make some hypotheses اور پھر اس طریقے سے ہم آگے move کریں گے let's begin مطلب اگلے step پہ چلیں begin ہم نے کر لیا ہوا ہے اس data نے جو memory use کی ہے وہ کتنی ہے 188.9 plus mbs کی یعنی کہ تقریبا 188 کا مطلب کیا ہے کہ memory کیا ہوتی ہے by the way جو آپ کی ram ہے نا وہ random access memory اسے بھولتے ہیں اس کے اوپر جو چیز پڑی ہوئی ہے کتنی ram وہ لے رہی ہے صرف اس data کو بار بار run کرنے میں ٹھیک ہے جو آپ کی ram use ہوگی اس data کو بار بار run کرنے میں that is around this much ٹھیک ہے اور اس سے تھوڑی سی زیادہ ہی ہوگی تو ہمارے پاس جناب کیا آگیا ایک info آگی data کی کہ یہ data ہے اس سے اغلاعہ ہم کیا کرتے ہیں df.head یہ کیا کرے گا ہمیں کیا بتائے گا جی head کوئی بتا سکتے ہیں top 5 rows اب آپ بھور کریں یہ میں نے top 5 rows نکال لی ہے 21 columns کے ساتھ یہاں سے ہمیں پتا چلے گا کہ اس چیز کے اندر کون کون سے points موجود ہیں ٹھیک ہے یہاں تک clear ہوگی جب اب آپ لوگ اس کو head کر کے چلا کے دیکھیں and then we will see کہ یہ کیسے کام کر ان کے جو 21 columns ہیں ان کو ایک دفعہ دیکھئے گا کہ ان کے نام کیا کیا ہیں اور آپ کو کیا سمجھ آتی ہے اس سے آپ کون سے جس حصے لیتے ہیں for example اگر یہ میں یہاں پہ اس کو اس طریقے سے لکھتا ہوں df.columns یہ میں نے لکھا یہ 21 columns جو ہیں ان سے آپ کو کیا سمجھ آتی ہے اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں تو مجھے ضرور چیٹ میں اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے ان 20 columns کی کہ یہ کون کونسی چیزیں ہیں تینا thumbs bringt انہ والد یعنق seis ہیں موسیقی 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 deep inside these columns پہلا column کہا ہے جی app id اور آپ ایک چیز پر غور کریں کہ میں نے کتنی روز دیکھی ہیں جی چار روز اور columns کتنے ہیں 21 بجائے اس کے اگر میں اس کو اس طریقے سے df.head کرنے کے بعد dot capital T لگاؤں اس کا مطلب کیا ہے کسی کو پتہ ہے transpose اب یہ کیا کر رہے ہیں روز کو columns بنا دیا ہے columns کو روز بنا دیا ہے now we can have a look deep inside the data اور ہمارے پاس پہلی پانچ روز کا data ہے تو ایک کا بھی ہو ہمیں چلے گا چلے گا نا ایک کا بھی کیوں کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے وہ ایک سے بھی پورا ہو رہا ہے for example میں یہاں پہ دو لکھ دیتا ہوں تاکہ میرے پاس data جو ہے وہ اس طریقے سے کھل کے آ جائے ٹھیک ہے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں apple id یعنی کہ sorry apple id apple id کیا ہے یہ specific ایک نام ہے ٹھیک ہے com.hqb.u arc something like that پھر app کا name یعنی کہ a plus paper guide یہ پہلا app کا name app کا name جیسے whatsapp ہے جیسے facebook ہے جیسے instagram ہے اس طریقے سے پھر اس کا url ہے url کیا ہوتا ہے بھلا اس کا link جو ہے اسی کے لئے اگر آپ اس کو دیکھیں پھر اس کا primary general then content rating ہے پھر size ہے bytes کے اندر کتنے science ہے اس کے تو یہ bytes کے اندر data ہے point to be noted پہلا numeric column ہمارے پاس آیا جس کا نام ہے size in bytes یعنی کہ app کا size in bytes not megabytes not gigabytes these are only simple bytes point to be noted content rating ہمارے پاس آیا 4 plus اس کا مطلب کیا ہے 4 plus کا کیا مطلب ہے کیا یہ age group ہے یا نہیں چلو اسے بھی ہم دیکھتے ہیں اب ہم آگے ہیں یہاں پہ جناب content rating پہ اگر میں اس کی unique values نکالوں تو مجھے information مل جائے گی جی content rating کی کہ یہ کیا چیز ہے let's do this اب دیکھیں ہم باری باری سارے کام کر رہے ہیں تو ہم نے کہا کرنا ہے df کے اندر content rating اور اس کے اندر dot unique 4 plus 17 plus 9 plus 12 plus not yet rated اس کا مطلب یہ unique values ہیں that shows کہ یہ age کی rating ہے اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کچھ apps rated ہے ہی نہیں ان کی rating ہی نہیں ٹھیک ہے clear ہوگی بات اب آپ کو اور بھی information مل گی data کی کہ rating کہوں نے ڈالی نہیں ہوتی اس کا ایک اور مقصد ہے جب آپ کا app developer اس پہ کام کرے گا اس کو آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ بھئی یہ نہیں بھولنی کہ rating انہیں ڈالو سمجھے بات کی تو آپ کا اور بھی knowledge بھی update ہو رہا ہے so the other thing next one size in bytes ہم اس کی unique بھی لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے باقیوں کی بھی میں یہاں بھی یا کرتا ہوں basically میں size in bytes کو copy کرتا ہوں اور میں unique ڈیز اس کی لیتا ہوں اچھا age rating کیا ہوتا ہے age rating ہوتا ہے کہ چار سال سے اوپر والے دیکھ سکتے ہیں نو سال سے اوپر والے صرف اس app کو use کر سکتے ہیں 12 plus ہے so on and so forth کیونکہ کچھ apps ایسی ہوتی ہیں جو basically different rating کی بیس پہ چل رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے ابھی تک جو ہمیں information ملی ہے اس کے حوالے سے we will see کہ rating کا کوئی اور مقصد بھی ہو سکتا ہے اس metadata میں then we will go through that one but for now the point is the one جو میں نے ابھی آپ کو بتایا دوسرا تھا ہم دیکھنے والے size in size bytes تو اس کو ہم n unique کرتے ہیں میں اس کو run کرتا ہوں کتنی ہے جی ہمارے پاس sorry n unique نہیں کرنا تھا unique کرنا تھا لو جناب اچھا یہ جو تین نکتے آ جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ total کتنے unique points ہیں اگر میں یہاں پہ n unique لکھتا تو میرے پاس یہ کیا آنا تھا کہ پانچ قسم کی unique values ہیں کون کون سی میں n کو ہٹا دیتا ہوں وہ unique values آ جاتی ہیں یہاں پہ جب میں نے n لگایا میں نے یہ چیک کیا کہ یہ جو values ہیں کتنی unique ہیں 255 یعنی کہ 255 914 unique values ہے ہم انہیں print ہی نہیں کروا سکتے یہاں اس وجہ سے یہاں پہ یہ 3 ڈاٹ آ جاتے ہیں جس کو کہتے ہیں from here to there تو اس وجہ سے یہ point آ رہا ٹھیک ہے تو یہ unique values آ رہی ہیں ہمارے پاس اسی طریقے سے ہم اگلے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کیا کریں گے آپ نے آئیو ایس کا version دیکھنا کتنی unique values ہیں اور آپ نے باقی جتنے points ہیں ان کی بھی unique values دیکھنی ہیں ابھی کہ یہ کیسے matter کرتی ہیں اور جب آپ ان unique values کو دیکھیں گے آپ نے اس میں سے اندازہ بھی لگانا ہے کہ یہ ہمیں information کیا دے رہے ہیں ٹھیک ہے جبران بھائی کی light آف ہوگئی ہے تو information یہ ہمیں کیا دے رہے ہیں we will see that ready ہیں جی آپ لوگ ریڈی کی نہیں ریڈی بڑا بڑے ڈیڈا سیٹ کو دیکھنے کے لیے آپ مسئلے مسائل ہوتے ہیں اگر بڑے ڈیڈا سیٹ پہ آپ کام نہ کر پائے تو چھوٹے ڈیڈا سیٹ کا کام کرنا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا تو اس کے ٹرکس ڈیفرنٹ ہیں ہم یہاں پہ این یونیک کے دیکھ رہے ہیں کہ کتنی ویلیوز ہیں اگر بہت زیادہ ہیں تو صرف اس کا ایک گلمس لے رہے ہیں یونیک ویلیوز دیکھ کے اچھا مجھے انفرمیشن نہیں بتانی آپ نے اپنے لیے رکھنی ہے کہ ہم نے اس سے کیا دیکھا پھر جب میں اس پوائنٹ پہ پہنچ گا آپ سے پوچھوں گا آپ کو کیا information ملی یہاں پھر ٹھیک ہے جن لوگوں کے کیمرے بند ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کیمرے ہون رکھا گئے میں نے دیوار کو پڑھانا تو میں پھر ریکارڈ کر کے لیکچر دے دیا بگ ڈیٹا پہ کام گھر رہے ہیں آپ لوگ ڈیزر ڈیس 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 جن جن کے موبائل کے کیمرے خراب ہیں وہ موبائل کو یوز کر سکتے ہیں ایریو نائپ کر کے میں پچھلی توقع بتایا تھا بہانہ نہ چلا یہ پلیز تری کے گھر کافی ہوتے ہیں آپ لوگوں نے یونیک ویلیوز دیکھ رہی ہیں ان ڈیٹا سیٹس کی یہ جو پڑے ہیں کولمز ریلیز کا اپ ڈیٹ کا وریجن کا پرائیس کا کرنسی کا فری اور نوٹ فری ڈیویلپر آئی ڈیویلپر سو آن اس کی تو انہوں نے یہ بھی بتایا ہوا تو آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں لوگ اس پر ڈیٹا جو اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں سو یو can also have a look over there